دوستو آج میں جس ملک کے لوگوں کی عادات رسم و رواج اور قانون کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان ایک انٹ لے کے پیدا ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کی ایک عجیبات یہ بھی ہے کہ یہاں پر لوگ جس لڑکی سے شادی کرتے ہیں اسی کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزارتے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی بہترین چاکلیٹ بھی اسی ملک سے ملتی ہے اس ملک کی چاکلیٹ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر یہاں کی بنی ہوئی چاکلیٹ ایک بار آپ اپنی گھرل فرنڈ کو کھلا دیں تو اس کا پیار آپ کے لیے دو گناہ بڑھ جاتا ہے اس ملک کے ایک اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر آپ لگتا ہے چار سال تک روزانہ مختلف قسم کی شراب پیتے رہیں تو کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جس میں آپ کو ایک طرح کی شراب پینی پڑے یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ یورپ کا ایک پاورفل کنٹری یعنی بیلجیم ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیلجیم کے بارے میں کچھ ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹ بتائیں گے جنہیں جانے کے بعد آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو بیلجیم کا فیشل نام ہے کینگڈم آف بیلجیم رقبے کے لحاظ سے یہ ملک 3689 سکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس ملک کے نارٹھ میں نیدل لینڈ ایسٹ میں جرمی اور سورٹ ویسٹ میں فرانس واقع ہے بیلجیم کی کل عبادی تقریباً ایک روڑ سے زیادہ اور سب سے زیادہ عبادی رکھنے والے ممالک میں اس کا شمار 91 نمبر پر ہوتا ہے یہ کربن کنٹری ہے کیونکہ یہاں کے 98 فیصد لوگ شہروں میں رہتے ہیں جبکہ صرف دو فیصد لوگ ہی گاؤں میں رہنے والے ہیں بیلجیم کے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ بیلجیم کے لوگ پڑھائی لکھائی میں زیادہ آگئے ہیں یہاں پر کوئی بھی انسان آپ کو انپر نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پر 18 سال کے عمر تک تلیم اصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے ایک اور چیز جو یہاں سب سے لگا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سب سے کم لوگ ایسے رہتے ہیں جو جس لڑکی سے شادی کریں وہ اسی کے ساتھ پوری زندگی گزاریں یعنی بیلجیم دنیا بارکہ اور یورپ کا وحد وہ ملک ہے جہاں عورتوں کو سب سے زیادہ طلاق دی جاتی ہے کیونکہ یہاں کے لوگ نوجوان لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں اور پہلی والی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں درد اور تکلیف سے چھڑکارہ حاصل کرنے کے لیے خودکشی کرنے کا بھی قانون ہے یعنی بیلجیم میں خودکشی کرنا غیر قانونی نہیں ہے بلکہ آپ لوگ قانون کے مطابق خودکشی کر سکتے ہیں بیلجیم کا یہ قانون واقعہ میں ہی رونگٹے کھڑک کر دینے والا ہے کیونکہ دنیا کے باقی ممالک میں خودکشی کو قانونی جرم سمجھا جاتا ہے دوستو بیلجیم کے لوگوں کے دو ہی شوک ہوتے ہیں پہلا یہ کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں جی ہاں یہاں کے لوگ آپ کو ترہ ترہ کے کھانے بنانے اور کھاتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو یہاں پر بک ریڈنگ یعنی کتابیں پڑھنے کا شوک بہت زیادہ ہے اس ملک میں کھانا بنانا اور کھانا کھانا ترہ ترہ کی بکس کو پڑھنا لوگوں کے نزدیک ٹائم پاس کرنے کا بہترین طریقہ ہے در حقیقت انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بیلجیم ایک ایسا ملک ہے جہاں پر نبے فیصد لوگوں کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ پچاس سال کی عمر میں رٹائر ہو جانے کے بعد ایک بڑا شراب کھانا کھولنا دوستو در حقیقت بیلجیم وہ ملک ہے جہاں دنیا کے تمام مالک میں چاکلیٹ اکسپورٹ کی جاتی ہے بیلجیم کی چاکلیٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بیلجیم کی بنی ہوئی چاکلیٹ کسی کو کھلا دی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا دوست بن جائے گا اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بیلجیم کی چاکلیٹ کو اپنی گرل فرینڈ کو کھلا دی تو وہ آپ کے ساتھ دگنا پیار کرنے لگے گی دوستو بیلجیم کے لوگ بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں جو کسی بھی ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں لیکن اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بیلجیم کے لوگوں سے آپ ان کے بچوں اور پیسو کے بارے میں بات نہ کریں کیونکہ بیلجیم کے لوگ ان دو ٹاپک پر بات کرنا غلط سمتے ہیں اس کے علاوہ بیلجیم کے لوگوں سے آپ کی دوستی منٹو میں ہو سکتی ہے لیکن کیسے تو دوستو آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا بس آپ کو یہاں کے لوگوں کے ساتھ موسم کے بارے میں خوب باتیں کرنا ہوں گی پتہ نہیں کیوں لیکن یہاں کے لوگوں کو موسم کے بارے میں بات کرنے سے بہت زیادہ مزا آتا ہے یہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ موسم کی رپورٹ دینے والا انسان بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اگر آپ بھی بیلجیم کے لڑکوں اور لڑکوں سے منٹو میں دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر ضرور عمل کریں دنیا کے لوگوں کو فرنچ فرائز کھانے کی عادت بھی اس ملک نے لگائی تھی جی ہاں بیلجیم میں ہی فرنچ فرائز کا آغاز ہوا تھا یہاں کے فرنچ فرائز دنیا کے بہترین کوالٹی ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کس ملک کے لوگ کھانے پینے میں کتا ہی نہیں کرتے دوست اس ملک کی کل 33 افیشل لینگویج ہیں جی ہاں لیکن ان میں سے ایک بھی یہاں کی لوکل زبان نہیں ان میں شامل ہے ڈج فرنچ اور جرمن بیلجیم میں ایک ایسا قنون ہے جس کے مطابق بغیر حکومت بنائی بھی ملک کو 569 دن تک بھی چلایا جا سکتا ہے اسے چلاتا کوئی اور نہیں بلکہ یہاں کے لوگ چلاتے ہیں ان کا مانا ہے کہ دراصل یہ پیریٹ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کن دنوں میں آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا پریشن نہیں ڈالا جائے گا ملک میں ایسے قنون کا ہونا یقین ہے دنیا کے تمام مالک کے لوگوں کا ایک خواب ہے بیلجیم کا دار حکومت برسل ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ پاورفل شیئر بھی مانا جاتا ہے کیونکہ نیٹو کا ہیڈ آفیس بھی اسی شیئر میں ہے یہاں کے کیفی اور ریسٹورنٹ بھی بیلجیم میں بہت زیادہ مشہور ہیں بیلجیم کے لوگ بہت زیادہ کریٹیو بھی مانے جاتے ہیں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کی سب سے بڑی ریت مورتی تیور بھی بیلجیم میں منایا جاتا ہے اس کے علاوہ بیلجیم کا ایک اور بہترین قانون یہ ہے کہ بیلجیم میں کلسٹر بم پر پبندی لگائی گئی ہے اور یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں پر کلسٹر بم پر پبندی لگی ہے دوستو بیلجیم کے لوگ آپس میں بہت زیادہ پیار اور محبت سے رہتے ہیں جی ہاں یہاں کے لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتے آپ کو سب ایک دوسرے کے ساتھ مستی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پر کسی کے پاس بھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں یہی وجہ کہ یہاں کے لوگ آپس میں نہیں لڑتے یا جو لوگ بیلجیم میں رہنے آئے ہیں ان کے لئے کسی دوسرے ملک میں جا کر گاڑی چلانا انتہائی مشکل ہے کیونکہ بیلجیم دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو کبھی بھی گاڑی کے ہیڈ لائٹ آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں پر ہمیشہ ار طرف روشن ہی رہتی ہے بیلجیم کا جنڈہ ایک ترنگا بینر ہے جو سیاہ پلی اور سرخ رنگوں سے بنے جو مودی طور پر تقسیم کیے جانے والے تین جنڈوں پر مجتمل ہے پہلی بار اس جنڈے کو 1831 میں استعمال کیا گیا جس نے سے 169 سال کے تجربے کے ساتھ دنیا کے قدیم ترین جنڈوں میں سے ایک بنا دیا اس طرح بیلجیم کا جنڈہ پہلا بینر تھا جس میں سیاہ پلی رنگ شامل تھا اگرچہ بیلجیم کے جنڈے کے رنگ براند کے بازوں کے کوڑ سے لیا گیا تھا لیکن کچھ لوگوں نے ہر رنگ کے معنی منصوب کرنے کا فیصلہ کیا اس معاملے میں کالا رنگ ہر اس فرد یا شہری کی نمائندگی کرتا ہے جو ملک کی ازادی کے لیے لڑتا تھا دوسری طرف پلی رنگ اس خطے کی دورت کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ سرخ رنگ کا تلق خون کے ساتھ ہے جو بیلجیم کی ازادی کے دوران شہدہ اور ہیروز نے بھایا تھا ایک عجیب حقیقت کے طور پر دوہزار سولہ میں ایفل ٹاور کو بیلجیم پر چم کے رنگوں سے سجایا گیا تھا یہ برسل شہر کے میٹرو ہوای اڈے پر ہونے والے دائشت گردانہ حملو کے باوجود فرانسیس یو کی طرف سے یک جہتی اور ہمدردی کا اکمل تھا دوسرے ویڈیو چھلنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بلے ایک امپا کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں